دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دوستو کو سکھانے والا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں الیکٹریکل ٹربل شوٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اگر کسی روم وغیرہ میں یا گھر کے کسی خاص جگہ میں کچن یا کسی بھی گھر کی جگہ میں باقی گھر میں بجلی ہو اور وہاں بر بجلی نہ ہو بٹنز آن کرتے ہیں لیکن وہ چیز آن نہیں ہوتی تو کیسے ٹربل شوٹ کریں گے یہ ہمارے سامنے ایک بورڈ ہے جہاں پر کوئی چیز بھی کام نہیں کر رہی ہم اس کو ٹربل شوٹ کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہاں پر میں فین آن کرتا ہوں لیکن فین آن نہیں ہوتا اور باقی جو لائٹس ہو گیا رہے ہیں وہ بھی آن نہیں ہوتی یہ فین لگا ہوا ہے یہ آن نہیں ہوا یہاں سے میں نے یہ والی لائٹ بھی آن کر دی ہے اب چیک کرتے ہیں لائٹ آن ہوتی ہے یعنی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائٹ بھی آن نہیں ہوتی اب دیکھیں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو چیک کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ویسی تو ساکٹ میں جو ہے سپلائی چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر بورڈ میں سپلائی آ رہی ہے یعنی یہاں پر یہ ساکٹ کافی پرانی ہو چکی ہے تو یہاں سے پتہ نہیں چل سکے گا تو اس کے لئے ہمیں بورڈ اوپن کرنا پڑے گا دوستو میں نے بورڈ اوپن کر دی ہے اب اس میں ہم چیک کریں گے کہ پیچھے سے فیز سپلائی آ رہی ہے یعنی تو وہ ہم ٹیسٹر کی مدد سے چیک کریں گے یہاں پر میں ٹیسٹر کو یہ جو وائر ہے یہ ہماری مین وائر ہے یہ بورڈ میں آئی ہوئی ہے مین ہے پیچھے سے جو آئی ہوئی ہے اس میں سپلائی آئی گی سب سے پہلے تو یہ میں چیک کرتا ہوں یہ ساری سپلائی اس میں گئی ہوئی ہے ہر سوچ کے انپوٹ میں یہ سپلائی ہوئی ہے یہاں پر کوئی لائٹ شو نہیں ہو رہی ہے سپلائی شو نہیں کر رہا اگر دوستو آپ کے پاس بھی اس طرح کا ڈیجیٹل میٹر ہے تو آپ اس میٹر کے ذریعے سے سپلائی چیک کر سکتے ہیں اس کو میں سلیکٹ کروں گا یہ چھے سو وولٹ اے سی سپلائی میں یہ یہاں پر میں نے سلیکٹ کر دیا ہے اس کو اب میں سپلائی چیک کروں گا اس کی یہ دو وائلز ہیں یہ تو یہ میں فیس کے ساتھ یہ ریڈ لگاؤں گا اور نیوٹرل کے ساتھ یہ بلیک لگاؤں گا اور پھر چیک کریں گے کنٹی نیوٹی کیا بتا رہا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ایک وائل یہ والی جو ہے یہ میں نے فیس کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے اور یہ جو دوسری ہے یہ میں نے نیوٹرل کے ساتھ یہاں پر ہمیں کوئی وولٹ ایج شو نہیں ہو رہے یہ مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سپلائی نہیں ہے سب سے پہلے آپ ٹیسٹر کے مدد سے چیک کر سکتے ہیں فیس اگر نہیں آرہا اس کا مطلب ہے سپلائی میں کوئی پرابلم ہے اور اگر میٹر ہے تو سب سے پہلے میٹر سے چیک کریں کہ نیوٹرل اور فیس میں کون سی وائل پہلے مطلب میٹر سے وولٹ ایج چیک کریں گے تو وولٹ ایج چیک کرنے کا یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیئے ایک فیس کے ساتھ ایک نیوٹرل کے ساتھ یہاں پر ٹو ٹونٹی وولٹ ایج اگر شو ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب سپلائی آ رہی ہے اگر کوئی وولٹ ایج چھو نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے سپلائی پیچھے سے بند ہے یا آر نہیں رہی یہ ہم چیک کریں گے سب سے پہلے ہم ابھی بریکر چیک کریں گے اس کا جو سرگٹ بریکر لگا ہوئے یہ دوستو مین جو ڈسٹریبیوشن بورڈ ہوتا ہے گار کا وہ یہ ہے تو اس میں میں نے ابھی یہ چیک کی ہے یہ جو بریکر ہے یہ اس بورڈ کا ہے یہ ہمارا ٹرپ ہوا پڑا ہے یہ ٹرپ کیسے ہوئے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگر یہ ٹرپ ہو جاتے تو وہاں بر سپلائی باندھ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے میں اس کو آف کر کے سارے سوچ جو ہے وہ بورڈ والے جو سوچ ہیں یہ میں نے سارے سوچ جو ہے یہ آف کر دی ہیں ابھی میں جاؤں گا بریکر کو آن کروں گا اب یہ میں بریکر آن کرنے لگا ہوں ابھی میں چیک کرتا ہوں بورڈ میں سپلائی چیزیں آن کروں گا اگر آن ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بورڈ میں کوئی ایسا کنیکشن ہے جو شارٹ ہے جس کے وجہ سے ہم اس کو آن کرتے ہیں یہاں سے بریکر ٹرپ ہو جاتا ہے وہاں سے میں نے جو بریکر آن کر دیا ہے یہاں سے ابھی میں فین کو آن کرنے لگا ہوں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فین ہمارا چالو ہو گیا ہے سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں یہ فین آف کرتا ہوں اور یہاں سے ایک لائٹ آن کرتا ہوں یہ لائٹ میں آن کر دی دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ بھی آن ہو گئی ہے اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کون سا کنیکشن ہے جس کو ہم آن کرنے سے بریکر پیچھے سے ٹرپ ہو جاتا ہے ہم اس کو نمبر نمبر پر ہم چیک کریں گے یہ دو ہمارا لائٹ کا تھا یہ ہمارا دوسرے لائٹ کا ہے یہ آن کی ہے سپلائی پھر آ رہی ہے وہاں پر لائٹ آن ہے یہ آن کی ہے تب بھی آنے لائٹ یہ آن کی ہے تب بھی آنے لائٹ یہ آن کی ہے پنگا بھی چل گئے اور یہ آن کیا ہے یہ ہمارا کنیکشن یہ جو سوچے یہ خراب ہو گئے تھا ہم نے پنگے کا کنیکشن اس کے ساتھ کر دیا تھا تو یہ بھی آن ہو گیا تو میں نے آف کر دیا یہ بھی آف کر دیا میں نے اب یہ جو ہے یہ رہ گیا یہ آن کرنے کے وجہ سے ہمارا بریکر ٹرپ ہو گیا ہے وہاں پر آواز بھی مجھے آئی ہے پیچھے ڈسٹریبوشن بورڈ سے وہ بریکر ٹرپ ہونے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی آگئی ہے ہمارے اس بورڈ میں اس کنیکشن کا شارٹیج ہے اس کو ٹک کرنے سے ہمارا سارا مسئلہ حال ہو جائے گا شارٹیج چیک کرنے کے لئے یہاں پر ہم تو دوستو یہ والے کنیکشن جو ہے یہ شارٹ تھے جس کے وجہ سے ہمارا بریکر ٹرپ ہو گیا یہ شارٹ کیوں ہے یہاں پر یہ جو وائر ہے یہ والی وائر یہ ہماری نیچے کی طرف گئی ہوئی ہے وہ نیچے گئی ہوئی ہے یہ نیچے آ رہ گیا یہ ہماری یہاں پر ہے یہاں پر کچھ وائرس شارٹ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرپ ہو رہا ہے یہاں پر انسلیشن ٹیپ وغیرہ لگا کے تو یہ مسئلہ ہمارا حال ہو جائے یہ دیکھیں ساری جو دو تارے ہیں یہ ایک تو اوپر لگی ہوئی ہے یہ باکس پر ساتھ ایک اوپن ہے اس کے ساتھ ٹیپ وغیرہ لگا کے تو یہ مسئلہ حال ہو جائے گا شارٹیج ختم ہو جائے گی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر کی ٹربل شوٹنگ کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا کیسے ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں موضیнутîne گیا کر Rsوٹنگ گیا ٹرو